کرنے والا ہوں یہ جو بیٹن سٹل پول ہے جو میں نے ایمیزون سے منگایا تھا اس کی کوسٹ ہے دس ہزار روپی مطلب نو ہزار نو سننی نیانوی روپے دو دس ہزار روپی ہو گئے اس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اور بتانے والا ہوں یہ کیسا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا فیشلیٹیز ملتی ہے سب سے پہلے تھی یہ ایک نیٹ فری ملتا ہے ہے اس کے پاس اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ٹائر مل جائیں گے سب جگہیں یہاں پہ نیچے بھی مل جائیں گے پیسے یہ جب آتا ہے ان بوکشنگ تو کا ویڈیو بنایا نہیں پھر بھی یہ جب آتا ہے تو اس کو اسیمبل کرنا پڑتا ہے جیسے یہاں پہ جوڑنے کے لیے بنایا ہوا ہے الگ یہ جوڑ کے پورا اور یہ ویٹ والا اس سائیڈ میں نکالا ہوا ہے میں دکھاؤں گا آپ کو اس کو کیسے کرتے ہیں تو یہ اس طریقے سے ڈبلو ایس ویو سپورٹ کی برانڈنگ ملتی ہے اور یہ بہت چیپ سی نیٹ ہے اس نیٹ کے بارے میں بات کریں گے ابھی جو اس کے ساتھ میں اچھے جیجی ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور لاسٹ میں جو ایک چل اس کی جو پیسے ہیں اس کو جسٹیفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے یہاں پہ بھی ٹائر ملتا ہے اور یہاں پہ ایک رولر ہینڈل ملتا ہے تو اس کو گھما کے نیٹ ٹائٹ یا لوس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو میں ویٹ کی بات کر رہا تھا وہ دیکھو وہ اس کے ساتھ میں 20 کلو ویٹ ملتا ہے ایک سائیڈ کا 20 کلو دونوں سائیڈ کا 40 کلو ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کی خاص باتی ہے کہ اپن اس کو آرام سے اٹھا کے در ادھر رکھ سکتے ہیں یہ ٹائر ہے نا اگر یہ ہنڈل کو ادھر سے اوپر کریں گے تو اس ٹائر پر پورا ویٹ آ جائے گا اور اس کو گھوما کے رکھ سکتے ہیں اب اس کی بات کرتے ہیں اس کی خراب بات کی تو پہلے تو اس کی کوشٹ بہت زیادہ ہے مجھے دس ہزار روپا ای ڈونٹ ٹھنک یہ جسٹی فائی کرتا ہے ہمارے پاس ایک بہار بنائے وہ اپڑا ہے وہ دکھاؤں گا آپ کو جو ہم نے ساڑے تین ہزار روپے بنائے تھا خود جو آئرن کا کام کرنے والا آدمی اس سے دوسری بات یہ جیسے اس کی یہاں پر ہائٹ نا انٹرنیشنل رول کی انسار 5.1 انچ ہونی چاہیے وہ یہاں پر تو صحیح ہے یہاں پر جائے ہوں کہ وہی ڈینوں نے پہنچ سر کی نہیں ہے یہ نیٹ اتنی چیپ قوالیٹی کی ہے کیا بتائیں مطلب اگر اتنا پیسے لے رہے ہیں تو کم سے کم نیٹ تو 800 روپے والی لینی تھی یہ 200 روپے والی نیٹ دے دی ٹھیک ہے یہ سب کچھ باتیں ہیں اور ویٹ میرے حساب سے تھوڑا ویٹ اگر زیادہ دیتے اس کے اندر جیسے پچاس کلو دے دیتے ایک سائیڈ میں پچاس کلو زیادہ ہوگیا مطلب چالیس کلو ایک سائیڈ کا دے دیتے تو سہی ہی رہتا دس ازار روپے لے رہے ہیں تو یہ ایسا تو کر ہی سکتے ہیں اور ہم یہاں پہ کھیلتے ہیں ہمارا گراؤنڈ ہے اندر کی سائیڈ کے بالا یہاں پہ ہم کبھی کبھی کھیلتے ہیں باہر ابھی باہر دکھاتا ہوں میں اس کا ایک الٹرنس مدب دوسرے طریقے کہ ہم نے خود بنائی ہے تو اس کو دکھاتا ہوں اس کے لگ بک ساڑے سب سے پہلے میں پیسے کی بات کرتا ہوں اس کے لگ بک ساڑے تین اہزار روپے لگے ہیں تین اہزار روپے تو یہ دونوں سائیڈ کے ہینڈل بنانے میں جو یہ پول ہے یہ بنانے میں اور پانسو روپے یہ دونوں ڈرم کے لگے پیٹ کے لیے اس میں پانی ڈال کے ہم نے رکھ دیا تو ہم نے یہ کس طریقے سے بنائیا دیکھو سیم ٹو سیم ویسا ہی بنائیا یہ باہر سے یہ ٹائر خرید لیے ٹائر ملتی ہے نا وہ کو خرید لیے اور یہ پورا آئرن کا کام کرا کے پورا آئرن کا کام کرا کے بنا دیا ابھی میں نیٹ کی بات کر رہا تھا یہ نیٹ 800 روپے والی ہے وینکس کی یہ دیکھو نیٹ کتنی سندر لگتی ہے لگائی اور ٹائٹ بھی ہو جاتی ہے پوری دونوں سائیڈ میں تو یہ ایک دم اچھے ایسی لگتی ہے ویسے وہ بات الگ ہے کہ جیسے اس میں یہاں پہ وہ رولر ملتا ہے ویسا کچھ یہاں پہ ملتا نہیں ہے یہاں پہ رشی باننے کے لیے ایسے ہی نورملی بنائے ہوا ہے اتنا سندر نہیں لگتا ہے پھر بھی اس سے تین گناہ کم پیسے ہیں اس کے ٹھیک ہے اس سے لگتا ہے ساڑھے تین ہزار روپے اور وہ دس ہزار روپے لگتا ہے تو یہ کچھ حساب کتاب ہے جو گاڑ لگا کے بنائے ہیں ہم دونوں سائیڈ کھیلتے ہیں اندر بھی کھیلتے ہیں کیونکہ کیونکہ کھیلتے ہیں کیونکہ کھیلتے ہیں اس لیے اندر بھی کھیلتے ہیں اور بہار بھی کھیلتے ہیں تو بہار ہی ہم نے بنا لیا ایسے جو گاڑ لگا کے تو یہ یہ بس وہ اندر والا ہے تو ٹھیک لیکن اس کی تھوڑی پرائس زیادہ ہے اتنی پرائس نہیں ہونی چاہیے موسیقی موسیقی